زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی آدھا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میری آقا کیا تھا ادھرات مجھے اس بات کا احساس ہے کہ رات کا کافی وقت جو ہے نا وہ بیٹھ چکا ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ جو آل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والی قوم اور عوام ہیں ان میں پئی مردگی چھائی ہوئی ہوتی ہے لیکن حضور کا ذکر ان میں فرحت و تازگی اور زندگی ان کو عطا فرما دا میری گزارشیں کہ ذرا جاکتے ہوئے اور اپنے پورے ردم کے ساتھ جیسے کہ آل سنت کا اور بالخصوص کراچی والے جس طرح میرا ویسے خطاب سنتے ہیں تو آج اسی انداز سے وہی آپ کا سننے کا انداز ہو اور بلند آواز سے جھوم کر اپنا جوش اور جزمہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ سننی کل بھی زندہ تھا سننی آج بھی زندہ ہے تو ذرا دھڑھلے کے شاتھانہ لٹ گیا جس نے میری آنکھا کی آدھا اپنے جیرے کو چھپا نہ نہ ہے میرے آنکھا باد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے باد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میری آنکھا اور سر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں سب علامان نبی پہلے پہلے میں یہ شیر پڑا کرتا تھا سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی اور غازی صاحب کی شہادت کے بعد اس کو میں نے خود اس میں شیر کو چیننگ کیے سر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں سب علامان نبی جب سے غازی کی بولو جب سے غازی کی زمانے نے وفادے کی ہے جب سے غازی کی زمانے نے وفادے کی ہے لٹ گیا جس نے میری آنکھا کی ادا دیکھی ہے علماء کرام زامع ملت اور دور و نزدیک سے تشریف فرما میرے آقا حضور کے پیارے غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ گرامی المتبت حاضرین و سامائین آپ کے علم میں ہے کہ آج کا یہ اجتماع قائدِ ملتِ اسلامیاں حضرت فخر العلماء والمشایخ دیغمِ اسلام حضرت العلام والعمام امام الشاہ امام احمد نورانی صدیقی نور اللہ تعالی مرکدو کے عرصِ مقدس کی آج یہ تقریب ہے اور اس میں آپ نے مجھ سے قبل بڑی جاندار علمی شخصیات جن کی مختلف امور پر بڑی گہری نظر ہے آپ نے ان کے خطاب آئے زیشان سمات فرمائے میرے ہوتے ہوئے ایک ندر جری بیباک اور میرے نبی کی ناموس کے افاظت کے کافلے کا ایک عظیم سپائی جنابِ حضرت ڈاکٹر محمد اب الخیر زبیر ہم نے ان کا خطاب سنا اور میرے سننے والے جو آپ یہاں بھی سن رہے ہیں ویسے بھی سنتے رہتے ہیں آپ کو میری عادات اور عطوار کا پتہ ہے کہ اللہ تعالی نے میری طبیعت ایسی بنائی ہے کہ مجھ سے جھوٹ موٹ کی کبھی تعریف ہوئی نہیں اللہ کا شکر ہے میں اس شخصیت کا احترام میرے دل میں اس دن سے بڑھا جس دن سے انہوں نے بے شک ایک سیاسی سید پر امنی کی سید پر ہوتے ہوئے بھی وہ کمنٹس دیئے کہ جو کوئی سچا اور دلیر انسانی دے سکتا ہے جیسے کہ مجھ سے قبل قبلہ سید عقیل انجم شاہ صاحب نے بیان فرمایا کہ غازی صاحب نے جب اپنا انداز عشق دنیا کے سامنے پیش فرمایا آپ نے جب اس شاتم رسول کو واصل جہنم کیا تو آپ یقین مانئے ہیں کیونکہ ہمارے شہر کی اور ہماری اپنی بات تھی تو ہم سے زیادہ اس توری تاریخ تحریف کو کون جان سکتا ہے اور صاحب میں نے تو چار سال پہلے جو کتاب لکھی اس میں میں نے ایک ایک آدمی کا جو اس وقت سے پہلے کا کردار تھا وہ سب لکھا یہ نہیں ہے کہ آج میں کہہ رہا ہوں ہم نے پہلے جو حقائق تھے وہ بہت سارے لکھ دیئے تمام علماء میں میرا جملہ اپنے پھلے والے ہیں میں نے لفظ کیا بولا مادرت کے ساتھ چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں ویسے ہوں مساجد میں آن ٹائم لبیٹ یا رسول اللہ کہنے والے ان غیور سنیوں کی جس شخصیت نے صحیح رہنمائی کی وہ شخصیت ڈاکٹر ابو الخیر زبیر کی ہے کہ جب ان سے اس ٹیلیوین کے پروگرام میں اس انکر نے پوچھا کہ ہاں آپ کیا کہتے ہو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی زبان لڑکھڑا جائے گی کہ وقت کا گورنر واصلے جہنم ہوا ہے ایسے موقع پر بڑے بڑے ان کے فون بند ہو گئے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ بھی ان دوسروں کی طرح اپنی زبان کو بند کر کے رکھیں گے انہوں نے بڑے تم تراغ سے کہا ارے کیا بات کرتے ہو اس وقت حیدر آباد کی ساری مٹھائی کی دکانوں سے دکانوں سے مٹھائی ختم ہو گئی ہے آشکانِ رسول یہاں مٹھائیاں بات رہے ہیں یہاں بھنگڑے ڈر رہے ہیں کہ ممتاز قادری نے گورنر نے ہی گستاہِ رسول واصلے جہنم کیا ہے اور یہاں ایک بات اور میری طرف سے اپنے ذہنوں میں ڈال دیجئے یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ کوئی تین چار سال پہلے کی ایجاد نہیں ہے یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بدر کے میدان میں مولا علی نے لگایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ علی والوں کا نعرہ ہے یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جنابِ صدیقِ اکبر کے جان نساروں کا ہے یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سیاسی نعرہ نہیں ہے یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نبی کی ناموس کے ہر محافظ کی بنیادی صدا ہے جس صدا کو لگا کر جو مولا علی نے آپ نے جس وقت میرے رسول سید استقلم نبی الحرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی یہ سامنے ابو جہل ابو شفیان اور اس کے سارے باقی ساتھی یہ اس وقت نعرے لگا رہے ہیں لنالغزا والا غزا لکم تو جا ان کے نعرے کا جواب دے کیا کہتا ہے تو سب سے پہلے اٹھائیے تاریخ اور اٹھائیے حدیث اور صیرت کی کتابوں کو مولا علی کھڑے ہوئے لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ کی غلامی کے لیے میں حاضر ہوں آپ کے گستہوں کو جواب دینے کے لیے حضراتِ گرامی تو اس لیے میں دل کی گہرائی سے اس دن سے میرے دل میں ان کا بہت عدب ہے بہت احترام ہے ایک دفعہ آپ میرے شہر میں میری مسجد میں بھی حضور تشریف لے گئے تھے غازی صاحب کے گھر میں ہم لوگ گئے تو میں نے وہ جو وارفتگی اس شخص کے اندر دیکھی ویسے وہاں بہت سارے لوگ سیاسی آتے تھے اب تو بہت ہی آ رہے ہیں اور یقین کیجئے کہ وہاں تو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہاں حضور کے نام پہ کون آ رہے ہیں اور اس وقت تو ابھی ووٹ کا چکر شروع ہو گیا ووٹ کے نام پہ کون آ رہے ہیں چونکہ ابھی تو کہنا شروع کر دیئے لوگوں نے کہ نیکسٹ الیکشن غازی صاحب کے نام پہ ہم لڑیں گے تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے جب یہ کوئی سلسلہ نوٹ ووٹ کا نہیں تھا میں نے اگر غازی صاحب کے گھر کے درو دیوار کو چھو چھو کر آنسو باتے ہوئے کسی شخص کو دیکھا تو یہ ڈاکٹر ابو الخیر زبیر تھا مجھے یاد ہے کہ ان کے سامنے جب گھر والوں نے چائے لاکر رکھی ان کے آنسو کے کترے اس چائے میں گرے اور یہ کہہ رہے تھے بزرگوں سے غازی صاحب کے کہ غازی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں چائے پی رہا ہوں یہ اس وقت کائنات کا بڑا تبرک پی رہا ہوں ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ان مجاہدوں کا سایہ تادیر اہل سنت کے سروں پہ سلامت رکھے حضرات اگرامی بے شک آج اشاہ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فکر کے وارثوں کا یہ ایک عظیم و شان اجتماع ہے ویسے ایک جملہ کے کے آگے بڑھتا ہوں اس بات پہ تو سارے کہتے ہیں کہ جناب حضرت امام شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساروں کو جمع کیا میرا جملہ میں دیکھتا ہوں آپ پہ کتنا اثر ہوتا ہے میں نے کہا بے شک اور کچھ اشارے بھی تو سمجھ جایا کرو لیا بے شک سارے جمع ہوئے لیکن امام ہمیں شنورانی رہا ہے میرا یہ جملہ اپنے پلے بانے مانے میری آنکھوں دیکھا میرا بلکل حاضر موجود میرے سامنے کہ یہ جملہ اور کئی حضرات کو تو یہ بھی پریشانی ہے کہ جی قریشی صاحب نے کبھی شاہ منورانی سے ملکات نہیں کی وہ کوئی دو سو سال پرانی بات ہے اور یہ دو ہزار تین میں حضرت کا وسال با کمال ہوئے انیس سو ننان میں میں تقریریں شروع کی ہوئی ہیں میں نے اور میں عرض آگے انشاءاللہ چل کے کچھ چیزیں عرض کروں گا ہمارے آخری جو ان کے قریبی دوستوں کو پتا ہے کہ شاہ منورانی سے دیخی نے اگر آخری کوئی دورہ کسی دار علوم کا کیا وہ میرے مدرسے کا جامرہ دیویہ دار علوم کا تھا اپنے وسال سے دو دن پہلے اور وہاں بیٹھے ہوئے بلکل ہمچائے پلا رہے تھے یہی بات چل رہی تھی وہاں مجھے آج کی وہ لفظ یاد ہیں کہ وہاں کسی نے کہاں کہ جناب کہا جاتا ہے تو بڑے دوجہ سے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب ملی ایک جیتی یہ باقی کونسل کے اجلاس ہوتے ہیں تو نورانی صاحب آپ کا تبسم کے ایک انداز تھا جو آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جامتے ہیں ہلکے سے مسکرائے آپ نے وہاں پر بیٹھے ہوئے علماء کے سامنے فرمایا فرمایا میاں بات یہ ہے بڑے توجہ سے میاں بات یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے میں خود مسلے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں بڑے توجہ سے سننا ہے کیوں آپ نے فرمایا میاں میں ان سے کہتا ہوں تمہارے بڑے تو کہہ کہہ گئے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز ہو جاتی ہے ہمارے بڑوں کا فتو ہے تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جس جملے کو میں نے یہاں لیا ہے جس شخصیت کا آج عرص ہے جیسے میری نظر میں وہ سیاستدان اور اس کا عرص ہو نہیں یار نہیں سمجھائی آپ سیاستدانوں کی برسیاں ہوتی ہیں جن پہ بھنگ بھنگنے ڈھولک اور نجانے کیا کیا تماشے اور شرابیں اور کیا کیا ہوتا ہے آج ایک ایسی شخصیت جو بظاہر سیاسی رانما تھے ان کے سالانہ پر عرض کی تقریب بتا رہی ہے کہ اس شخص کی زندگی غلامی یہ مصطفیٰ میں بیتی ہے حضور کی غلامی میں اس کی زندگی گدری ہے تو جو جملہ میں ارز کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اگر سیاست بھی کی ہے نا تو سیدی امام آل سنت امام احمد رضا کی تعلیمات کو پیوٹ کے پیچھے نہیں ڈالا ہے وہاں بھی انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا سیاست اور ہے عقیدہ الگ ہے یاد رکھو سیاست عقیدہ پہ قربان ہو سکتی ہے عقیدہ کبھی سیاست پہ قربان نہیں ہو سکتا اور عدرت میں یہ کچھ حسنیوں کا تعلق ان خسائل کے ساتھ سے ہوتا ہے کہ وہ حسنیاں ان فضائل و خسائل و کمالات کا استحارہ بنتی ہیں اور صبح قیامت تک جب بھی لفظ دفاع عقید ختم نبوت بولا جائے گا ذہن سیدہ حضرتِ امیر المؤمنین سیدنا صدیقِ اکبر کی بارگاہ میں جانا جائے گا اور اگر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے جائیے تو تقریباً سو سال پہلے ایک شخصیت گذری گولڑے کا تاجدار فاتحِ قادیاں امام المسلمین حضرتِ سیدنا پیر محر علی شاہ سرکار جب بھی فاتحِ قادیاں کا لفظ بولو تو پیر محر علی شاہ سرکار اور اب جب تک یہ پاکستان قائم و دائم ہے جس وقت تک بھی ردِ مرزائیت کا نام بولا جائے گا ذہن میں امام نورانی آئے گا جس کا مبیان معاملہ اور جس کا اصل معاملہ یہ ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ حضرت امام نورانی یہ ردِ مرزائیت کا استیارہ ہے میں نے کیا کہا ردِ مرزائیت کا استیارہ ہے اور حضرتِ گرامی میرے نبی پاک کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی زندگیاں ہمارے لئے نمونہ حیات شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے اندر حضور کے ابھی شہ صاحب ایک جگہ گفتگو فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے جلدی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور حضرت غوث سکلین نے اپنے قصیدے میں کیا فرمایا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے اور لوگوں میں محمد عربی کے قدم پر ہوں ایک بار ذرا سبحان اللہ کہی ہے میں حضور کے قدم پر اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو بھی سارے صحابہ کامل ولی کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے ہو صحابی اور ولی نہ ہو یار یہ جو صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں ذرا ہونچہ بولتا ہے کئی لوگوں کو صرف تنقید کی اس وقت جو ہیں معاملات میں صحابہ کا نام یاد آتا ہے باقی ان کو زندگی پوری کبھی یاد نہیں آتا اور پھر وہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی صحابہ کے بارے میں اپنا عقیدہ بتائیں جو دنکے کی چوٹ پر ٹیلیویین چینلوں پر لائیو بیٹھ کے صحابہ کی عظمتوں کے ڈنکے بجا رہے ہوتے ہیں یا جو جناب عدالتوں میں جا کر عظمت صحابہ کے ڈنکے بجاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے جی اپنے عقیدت سنیے میرا جملہ سنو قُلْ لَمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ کے قرآن کی یہ نصب بتا رہی ہے میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے جو نہیں مانتا ہے اسے بڑا جانمی کوئی نہیں ہے بلندہ باز سے کہیے میرے نبی کا ہر صحابی کسی کو شک ہے نہیں آئیسہ بولے ہو میرے نبی کا ہر صحابی اونچہ بول لیں میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے ہیں یہ فقیر ڈنکے کی چوٹ پہ جان جاتا ہے وہ کہتا ہے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے اور نبی کی اہلِ بیت جنت کی مالک ہے اس طے سے بھی ذہنہ سبحان اللہ کی لگنی چاہیے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے پانچ بار سارے صدا لگاؤ نبی کا ہر صحابی اور نبی کی اہلِ بیت جنت کی مالک ہے ہمیں جنتیوں سے بھی پیار ہے جنت کے مالکوں سے بھی پیار ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ حضور کا ہر صحابی اللہ کا ولی اور حضور کے ہر صحابی میں کسی نہ کسی نبی کی اوصاف کی جھلک نبی کی اسی طرح میرے نبی مالک ہے مالک ہے یا آئیں گے کسی نہ کسی نہ کسی ولی میں حضور کے کسی نہ کسی کی صحابی اللہ کرتے ہیں اگر ہم غور سے سوچتے ہیں تو میرے جملے کو آپ کبھی رد نہیں کریں گے یقیناً جن جن لوگوں نے شاہ عمد نورانی صدیقی کی زندگی کو پڑا ہے یا دیکھا ہے وہ سمجھے گے کہ شاہ عمد نورانی صدیقی کی زندگی میں میرے نبی کے پیارے غلام صدیق اکبر کی زندگی کی جلت اللہ اکبر حضرت اگرامی میں تھوڑا صحابہ کی بارگاہ سے ہوتا ہوئے تو آپ سمجھ آگئی ہوگی کہ آگے گفتگو میری چلے گی چونکہ جہاں ختم نبوت کا صدیقی اکبر ہے وہاں صدیقی تو آئے گا ہی آئے گا اور جہاں صدیقی آئے گا وہاں رد مرزائیت کا معاملہ تو ڈسکس ہو گئی ہوگا اور میرا جملہ اپنے ذہن میں رکھئے ہر آدمی کہتا ہے شاہ عمد نورانی اپنی ذات میں عالم تھے حافظ قرآن تھے متقی وہ چیز ملتی ہے بڑی بڑی کرامتیں ان کی بیان کی جاتی ہیں کہیں ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم نے ایسا ناب غی روزگار عالم نہیں دیکھا کہیں کوئی کس طرح کوئی کس طرح ان کی کرامت بیان کرتا ہے مجھ سے اگر پوچھو تو میرے شاہ مند نورانی قائد ملت اسلامی کی زندگی کی سب سے بڑی کرامت جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان قائم ہے اس میں مسلمان قائم ہے اور مسلمان کی جب جب تعریف ہے شاہ مند نورانی کا نام وہاں پر موجود رہے گا پاکستان کے آئین کا سب سے پہلا مرحلہ تھا مسلمان کی تعریف ایک مولانا صاحب ہوتے تھے جو اس وقت دو دو گھونٹ چار چار گھونٹ پی کر ان کا معاملہ چلتا تھا آج کر بھی بہت سار ہیں ناراض نہیں ہو جی یہ کہ ہم کھلے بولنے والے ہیں آج بھی بہت سار ہیں جن کو آزاری دنیا کو پتا ہے اور میں احل سنت بجماعت آپ سے کہتا ہوں خدا کی قسم ہمارے لوگوں میں اپنے بڑوں کی قدر نہیں زندگی میں تو بلکل بھی نہیں اور بعد ازام ہم اوروں کو دیکھ کر پرائی شادی میں عبداللہ دیوان ہم اوروں کو دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہے وہ ہے میں تمہیں چیلنج سے کہتا ہوں شاہ احمد نورانی کے ایک امامیں جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا لے کے آجاؤ وہ تقوی وہ تہارت وہ حیاء وہ غیرت وہ حضور کی محبت اس لیے جو زندگی ساری حضور سے وفاداری کر کے گزارتے ہیں ان کے مرنے کے بعد میرے رب کا وعدہ پورا ہوتا ہے فلا ان کی حیات تیبہ کی ایک جھلک ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی برسینی ہو رہی ہے ان کا اونچا بولنا یار ان کا اور کئی لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے ہم غرص نہیں کرتے ہمارے بڑوں کی غرص نہیں ہوتے میں نے ہوتے نہیں ہوتے 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 ہمارے عرف میں عرص ولیوں کے ہوتے غستاخ کے نہیں ہوتے بات سمجھ آرہیے کہ نہیں آرہیے عرص پھر بولو عرص ولیوں کے ہوتے غستاخ کے تو جناب شاہ من نورانی صدیقی کی اندر جھلک کس کی تھی ان کے جدہ امجد حضرت صدیقی اعتبر کی جس بھٹو کے دور میں بھٹو کے دور حکومت میں جب تحریک خط نوووت اوروج پر تھی شاہ من نورانی اپنا مخصوص اساز لے کر اس پہ ٹیک لگا کے بھٹو کے سامنے پھڑے ہوئے تجھے مرزائیوں کو کافر قرار دینا پڑے گا تو ہنس کے کہنے لگا نورانی میاں اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ کیا کر لوگے فرمایا جو میرے جدہ حمجد حضرت صدیقی اکبر نے کیا تھا ہم بھی پھر وہی کر لیں گے سیدے کنین کی مخالفت ان کی ماں نے حضرت ساتھ کی دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے صبح و شام ماں کان میں یہ ڈھال تی ہے اے بیٹا محمد ایسا اے اب بیٹا ایک عجیب و غریب تصفور تیرے میرے نبی کے لیے لیے بیٹا ہے ایک دن یہ بازار میں گئے میرے نبی کو گزرتے دیکھا میرے نبی کے چیرے پہ نظر پڑی اتنے میں ادھر ادھر سی آواز سنی محمد جا رہے محمد جا رہے دل قوائی دینے لگا اے قسم ہے اتنا سوڑا چیرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا اتنا پیارا اللہ کی قسم اتنا پیارا چیرہ اتنا سوڑا چیرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا اس لئے تم کہتے کہ تم سا حسی اے جان جا دیکھا نہیں سنا نہیں تم سا سا خی جہان میں تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ یہ ہوا نہیں تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہوا نہیں تیرا مقام یا نبی تیرا مقام نیا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں تیری تورہ ہے گزار تک کوئی کبھی گیا نہیں میرے میرے نبی نبی کے پیار غلام حضرت ساتھ کے دل میں میرے نبی کا پیار آگیا یاد رکھو لوگو پیار دل میں آئے نبی کی محبت دل میں آئے وہ اور کچھ لائے نہ لائے ایمان ضرور دل میں لاتی ہے جس کے دل میں محبت رسول آجائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کافر و مشرق نہیں ہو سکتا میرا جمعہ آپ کے ذہن میں بیٹھ خوضور کی محبت دل میں آگئی خوضور کا پیار دل میں آگیا محبت رسول دل میں آئی زباب کلمہ جاری ہو گیا اللہ اللہ مام 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 یہ ماں گھر میں آئی پتا چلا کہ میرا بیٹا محمدی ہو گیا مصطفی ہو گیا حضور والا ہو گیا مصطفی والا ہو گیا ماں کو غصہ اعلان کر دیا جب تک میرا پیارا سات میرا لال ملا لخت جگر محمد کو چھوڑ کے ان سے ترک کام انہیں ترک کرنے کام اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گی میری بھوک اڑ تال ہے لوگوں نے عدرت سات کو جا کے بتایا سات تیری ماں بھوک اڑ تال کیے گئے آپ نے سمجھا کہ چلو کوئی بات نہیں بھوک لگے گی کھا لے گی پانی پیاس ملے گی پیاس لگے پانی پی لے آپ خاموش ہو گئے لیکن وہ بھی اپنی ضد کی پکی نکلی اس نے کھانا چھوڑ دیا پانی چھوڑ دیا تاں کہ قریب المرگ ہو گئی جناب ساتھ گئے او میری ماں کھانا کھا پانی پی گینے لگی اللہ کی قسم میں جب تک تو محمد کو چھوڑتا نہیں میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ میں پانی پی گی اب حضرت ساتھ کا نعرہ سنیے آپ نے فرمایا تال امی اللہ ہے یا امی لو کانت لکی می تو نفس فخر جت نفس نفس مات رکھ تو محمد اے پیاری امی مجھے اللہ کی عزت کی قسم گئے اے تو یہ پانچ چان لے کہ میں تیرے کانوں میں یہ پانچ ڈالنے لگاؤں یہ تو تیری ایک زندگی ہے جو تجھ مجھے دھمکی دے رہی ہے کہ بھوک سے تیری زندگی ختم ہو جائے گی تو مجھے دراتی ہے کہ لوگ مجھے تانے دیں گے کہ دیکھو اس کی زد کی وجہ سے اس کی ماں بھوک سے مر گئی تو میرا فیس نہ بھی سنگ اللہ کی قسم میں ہویا کر تجھے رب سو جانے دے سو زندگی ہاں دے یویں دو ایڑیاں رگڑ 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 بھوک پیاس مر جائے پھر زندہ پھر مرے میں تجھے سو بار اپنی آنکھوں کے سامنے تیری ایڑیاں رگڑ دے تجھے مردہ دیکھ سکتا ہوں میں اپنے آنکھا سے رشتہ توڑ نہیں سکتا ابو عبید ابو عبید ابن الجرہ رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی کا جان نسار شہابی اپنے باپ کا سر کٹ کے حضور کے خدموں گوھر سے سنگے دشمن کا نہیں باپ کا حضور کی بارگا میں جب سر گیا کس 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 مخالفت میں مشرقوں کے ساتھ مل کے آگیا میں نے اس کو سمجھایا حضور کی خلاف نہ بول اس نے مجھے دیکھ کے اور بولنا شوری کی برداشت نہ ہو میں اس کے سر اڑا دیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اپنے باپ کو کون مارتا ہے میرے آقا نے کھڑے ہو کر اپنے غلام کے ماتھے پر بوسہ دے کر قیامت تک آنے والے اپنے عاشقوں اور اپنی ناموس کے محافظوں کا سرف اگر سے بلند کر دیا اور ان کے لیے یہ سبق دے دیا کہ گزتا اگر باپ ہو وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا میرا جملہ اگر باپ زندہ نہیں رہ سکتا تو باس تو زندہ رہی نہیں سکتا بیٹھتے ہیں اور خلافت کے لیے آپ اچھنا جاتا ہے اور لوگ بیعت کرتے ہیں تو آپ کے لیے بیعت المال سے ایک خاص وظیفہ مقرر ہوتا ہے ایک رات بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے آپ ریاست کے کام کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں کوئی میمان آتا ہے وہ ذاتی معاملات میں بات کرتا ہے آپ اپنا چراغ بجھا دے وہ حیران ہو کر کہتا ہے ابو بکر یہ کیا میمان نوازی ہوئی میں تیرے ساتھ بات کرنے لگا تم نے چراغ بجھا دیا ہے ابو بکر یہ اچھا کام تو نہیں جناب صدیق بولے آپ نے فرما یارے او بھائی یہ جو چراغ ہے یہ بیت ذات کا مسئلہ آیا ہے ابو بکر کے لئے جائز نہیں کہ وہ بیت المال کے اس تیل جس سے یہ چلتا ہے اسے جلا کر اپنے ذاتی کام کرے اور یہ بھی آپ کی زندگی میں جناب حضرت سعی دنہ صدیق اکبر کی زندگی میں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے لئے ایک بیت المال سے خاص مقدار غلے کی بھی جو آپ کے غلے کی خاص مقدار جو وہ آپ کے گھر والوں قلی مقرر ایک دن آپ کی زوجہ نے تھوڑا 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 آٹا بچا کے حلوہ پکا ہے کئی لوگوں کے سامنے حلوے کا نام لو تو شرمندہ ہو جاتا اور کئی جناب اس حلوے کے نام پہ تنز کرتے ہیں حلوہ خور آگئے میں نے کہا الحمدلللہ شراب خور نہیں آئے اور مجھے کہنے دیجئے حرام خور نہیں آئے کبھوہ خور نہیں آئے کھوتا خور نہیں آئے سود خور نہیں آئے حلوہ خور آئے حلوہ میٹھی چیز کو کہتے ہیں اور بہاری کی حدیث سید آئیشہ فرماتی ہے حضور حلوے کو پسند درمایا کرتے تھے حضرت جو میرے بزرگوں سے میں نے سنا یہ کچھ چیزیں یاد رکھ سکتا میں نام یہاں لینا پسند نہیں چلتا آپ تو سمجھ گئے اس نے ایک دفعہ نورانی میاں پر اٹیک کیا یہ دیکھو یہ نورانی تمہارا کیا کام کرے گا یہ تو ہر سال ہال اینڈ میں دودھ مینے چلا جاتا ہے ہر سال ہال اینڈ میں دودھ پینے جاتا ہے نورانی میاں نے بڑے مطانت سے بڑے پیار سے پہلے قرآن پڑا پھر حدیث پڑی پھر اپنی بات کی پھر آخر میں اس کو جواب دیا فرما اللہ کا شکر نورانی دودھ ہی پیتا ہے نورانی دودھ حلال ہے نورانی کے آگے بڑھتا ہوں سر اٹھا کے چلو آج تک ہمارے بذرگوں پہ یہ لڑتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں یہ شدت پسند ہیں یہ وہ ہیں کسی کی جرت ہوئی ہے کسی نے آج تک یہ ثابت کی ہو کہ ہمارے بذرگوں میں سے کبھی کسی نے حرام خوری بھی کیے دور چھوڑو یہ ایک فندہ آپ کے سامنے جو اسمبلی کے اندر رہا ایم میں نے رہا اے کسی مفالف کی جرت جو کہہ سکے کہ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر ابو الخیر زبیر کبھی بھکا تھا یا کبھی اس نے حرام کھایا تھا یا کبھی کہیں سے لے کھایا تھا نہیں کہ سکتا دشمن بھی نہیں کہ سکتا نہیں کہ سکتا میں نے اپنے کانوں سے اسلام عباد کے کنونشن میں قاضی اس ہین احمد کے جملے سنے تھے رو کہ اس نے کہا تھا اب مجھے نہیں پتا کچھ کہتے ہیں یہ ڈراما تھا وہ پتہ نہیں سکتا انہوں نے لکھا تھا جنہوں نے ڈراما کروایا لیکن جو میں نے دیکھا وہ کیا تھا اس نے کہا کہ نورانی کا مسئلہ الگ ہے ہمارا مسئلہ الگ ہے لیکن اگر مجھے کوئی پوچھے قاضی حسین احمد بتا کہ تو نے اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے ارے تیرے میرے پڑے وہ ہیں جنہیں کروڑوں روپے کی آفر کی گئی کہ بک جانا مجھے رسالت کے مسئلے پہ آپ مسکر آکھے اس کا چیک واپس کر کے کہتے ہیں مرزا یا حکومت کے کرنہ تمہیں کیا لگا کہ تم نورانی کا ایمان پیسو سے خرید سکتے ہو نورانی گمد خدرہ کے مکی کے حسن پہ بک چکا ہے نورانی ظلف امدری پہ بک چکا ہے نورانی ودعا کے مغڑے کے حسن پہ بک چکا ہے نورانی واللیل کی ظلف پہ بک چکا ہے اور جو نام محمد پہ بکے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ہلوہ بنایا کس نے اور میں آپ کو یہ بھی بتا ہوں حضرت عثمان نے جس وقت بلوائیوں نے ان کا حملہ کیا تو یہ صحیح عدیس کے اندر موجود ہے آپ نے اس وقت کہا تھا کیا میں وہ آدمی نہیں ہوں جس نے اسلام میں سب سے پہلے حلوہ پکا کے تمہیں کھلایا توجہ سے سننا ہے حضرت امام آمد نے اس کو روایت کیا دیگر کئی بزرگوں نے کہ جس وقت بلوائی آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کہ کہتا ہوں وہ دن تمہیں یاد ہے کہ جب ہر طرف بھوک کے ڈیرے تھے صحابہ کی زبانیں خوشک تھی ان کے حلق میں کانٹے چھپ رہے تھے اور ان کے پیٹ اندر کا دھوسے ہوئے تھے کھانے کو کچھ نہیں تھا میں نے شہید کا ہا 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 میں نے شہید کا حلوہ پکا کے میں نے تمہیں کھلایا تھا نہیں کھلا کھلایا کھر حضور نے فرما تھا کہ چاری کرتے گئے بیت المال کے نادر کو آپ لکھ جائیں فرماتے ہیں وہے جو میرے گھر میں آٹا پیجتا ہے اس میں اتنا کم کر دینا یہ وجہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اتنا آٹا کم بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے اللہ اکبر میرے دوستو آؤ اگر اسی فقر ستی کی چھلک تم نے زمانے میں دیکھ نہیں ہو حالان کی ممکن نظر نہیں آتا تو آؤ اسی جناب ستی کی اکبر کی اولاد کے ایک مرز کلندر امام نورانی کو دیکھو اتنا بڑا پوزیشن لیڈر بھی ہے نائب وزیر 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 اعظم کا الیکشن بھی مقاملے میں لڑ چک کئی بڑی بڑی جماعتوں کا بانی بھی ہے کئی بڑی بڑی جماعتوں کا صدر بھی ہے انٹرنیشنل لیڈر ہے لیکن ساری زندگی دو کمرے کے مکان میں گزرتی ہے دو کمرے کے مکان میں ساری زندگی گزرتی ہے اور وہ بھی قرائے کے مکان میں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو اگر نورانی نہیں چاہتے تو کیا نہ کر سکتے لوگ ڈیزل پٹرول پہ پھکتے رہے پھکتے رہے گئے آج بھی تم دیکھ لو کہ ایک ایک فرمٹ پہ کتنے کتنے ایمانوں کے سودے ہوتے گئے او میرے نورانی اللہ تیری قبر کو نور سے پرفور فرمائے یہ تیرا عظمت کا یہ رنگ کیوں نظر آتا ہے تو جواب آتا ہے چونکہ پتہ ابو بکر سدیق کہوں بیٹا سدیق اکبر کہوں مجھ میں تمہیں جھلک میرے دادا کی نظر آئے گی تو پھر مجھے بھی کہنا پڑتا ہے کہ غیرت سدیق کا اظہار نورانی ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں اونچہ دار بولنا ہے غیرت سدیق کا اظہار نورانی اے دھرو فاروق کی للکار نورانی اپنے بڑوں کو سلام کر نہیں تو بندہ سیخ لے یار کہ اپنے بزرگوں کو بندہ سلام کر ان کے چھوٹے موٹھے ہیں چھوٹے شراب پارڈر ڈیزل پرمٹ پہ پکنے والے ان کو پھر بھی دیکھو اس کو کیا کیا گل کھلاتے ہیں مجھے ایک دفعہ ایک نے کہا تھا تمہارے پاس شاید قدر نہیں نورانی ہمارا لیڈر ہوتا تو ہم اس دنیا کے اندر سدی کا سب سے بڑا لیڈر ساتھ ہیں اور تم ہو کے تمہیں تنخیج سے فرصت نہیں اور ایک بات ذہن میں رکھو جو رسول اللہ سے وفا کی زندگی گزارتے ہیں حضور سے محبت کی زندگی گزارتے ہیں امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا ہماری زندگیوں کی اکاس ہمارے جنازے ہوا کرتے جو ڈھیلے بولے گا اس کے لیے انہ لیلہ ہی کہ سکتا ہماری زندگی ہمارے کردار کا رنگ ہمارے جنازوں میں نظر آئے گا میں آپ کو حلف اٹھا کہتا ہوں کہ اسلام عباد کی ایک مشہور اخبار اس کا ایک ساب ایڈیٹر تھا جس دن شام نورانی صدیقی کا انتقال ہوا آپ کبھی سارے بار کمال ہوا خبر آئی میں ہلف انہ کہتا ہوں اس نے میرے ساتھ خود بات کی کہنے لگا میں نے فوٹو اس کا فوٹو کھنجیں گے ذہن میں کچھ اور تھا یہ پتہ نہیں جو حضور سے وفا کر کے زندگی گزارے نا ان کی عزتوں کا پہر آمن قلال لیا کرتا فوٹو کرا پر مجھے خود بتا میں آپ پس اس کو ملا دوں گا وہ آپ کو بھی اچھی طرح جائے خود ساتھ لے کے گیا کہتے کہ میں قسم کھا کہتا ہوں جب ہم پہنچے غسل وغیرہ نہیں دیا گیا تھا کہتے یوں لگ رہا تھا کہ حالان کے بیماریاں تھیں نکاح سب کچھ تھا لیکن چہرے کا نور بتا رہا تھا بندہ مومن دنیا سے گیا اور اگلی بات سین میں رکھو بڑے بڑے لیڈر ہیں ڈپٹی وزیری آزم بھی رہے ہیں میرے پاس ساروں کے فوٹو موجود ہیں ملتان میں جنازہ ہوا صرف تین چار سال پلے کی بات سمجھ رہے میں کیا کہ سارے چار پانچ سو بندہ کل تھا توجہ ہوئے حالانکہ ان کی پارٹی کی حکومت بھی سب کچھ تھا دھار معاملات قیم میں قیم بھی سب کچھ آتے آخر کیا بات تھی کہ کراچی کی سڑکوں پہ اس دن دو ہزار تین کے وہ دن جب رسول اللہ کہ یہ بی بی سی کی رپورٹ ملتی ہے کہ سترہ لاکھ آدمی شرکت کر رہے سترہ لاکھ آدمی کیسے آئے کیونکہ کئیوں کے ذہنوں میں تھا چونکہ ووٹ نہیں دیتے میں جملہ پورا کر رہا ہوں ووٹ نہیں دیتے نہ جانے دو ہزار بند آئے گا یا دس ہزار آئے اب اس کی موت کے ذمہ دار اس کی عظمت ہو اس کی عصت ہو کے رکھو آلے ہم اس کی قبر بھی ہمارے ذمہ اس کا حشر بھی ہمارے ذمہ اللہ ہو اکھل اسی لیے تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوگے ہم گناہ گاروں کو سر کا اور سنبھالے ہوگے آئے بہت آئے جنتی ہیں جنہیں ان کے کرم پر گئی وہ جو منکر ہیں جہن کے حوالے ہوگے اور نظام اُن کے کرم سے مقدر چم کا قبر میں اب تو اجا لے گی یا تو پھر صدا لگ ہو نا قبر میں اب تو اجا لے گی تو پھر اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ خیرت صدیق کا ازہار ازہار نورانی حیدر و فاروق کی للکار نورانی حیدر و فاروق کی للکار نورانی راہ حق راہ حق میں استقام کا نشان امتیار راہ حق میں استقام کا نشان امتیار عزم و استقلال کا کوحسار نورانی عزم و استقلال کا کوحسار نورانی غیرت صدیق کا آواز آنے چاہئے غیرت صدیق کا ازہار نورانی حیدر و فاروق کی آواز اے للکار نورانی جناب صدیق کی کرامت مولا علی سے سنتے ہیں جو علی کے نام پہ بوتھا بنائے پکا بے امان اور جو جناب صدیق نام سے چڑے وہ اسے بڑا بے امان اور جو دونوں کے نام سے خوش ہو جائے اسے میرا سلام جناب جناب حضرت مولا علی سے جناب صدیق کی قرامت پھر وہ جہلک میں لے کے آنے لگا جناب مام حرانی میں جناب سیدنا صدیق ہم جناب جناب بھانگ 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 ران ہو اور اس اے جناب علی آپ بتائیے آپ کی نظر میں سب سے زیادہ دلیر کون تھا تو جناب مولا علی نے فرما اگر مجھ سے پوچھتے ہو میری نظر میں حضور کی امت کا سب سے ثابت قدم سب سے مضبوط آدمی ابو بکر صدیق تھا توجہ حالانکہ انہی جناب صدیق سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرما تھا کہ شجی انسان حضرت علی ہے اس کا مطلب یہاں میں میں والا مسئلہ نہیں ہے ایک دوسرے کی شان کو بیان کر اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ چھوٹ موڑ کی شان بیان کر نا جن میں جو کمال ہوتا تھا اس کو بیان کرتے تھے ایلی اپنے دعوے پہ دلیل پیش کرو کہ ابو بکر شدیق بڑے ثابت قدم ادل ہے آپ نے فرما بدر کی جنگ میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری عفاظت کون کرے گا عریش کی عفاظت کون کرے گا فرما اللہ کی قسم ہمیں ابو بکر شدیق ہی تھے جو اس وقت تلوار لے کے کھڑے تھے ہم نے ان کو دیکھا وہ ابو بکر جو بالکل نرم دھیما کمزور کمزور پاؤں رکھ رکھ کے چلنے والا عام حالات میں نرم نرم بولنے والا پر اس دن ہم نے اس کی پھردی دیکھی کبھی تلوار لے کے آگے کھڑا ہے کبھی تلوار لے کے پیچھے کھڑا ہے کبھی تلوار لے کے جائیں جاتا ہے کبھی تلوار لے کے بائیں جاتا ہے ہم حیران رہے گئے یہ بھو بکر جب چلتا ہے تو مکانت سے تو گوئے میرے صدیق نے تلوار لہرا کے اپنے جذبات کی شدت بتا کے بتا دیا توجہ سے اوہ حل کہے یاران تو بھرے شن کی طرح نرم رسم حق کو باطل ہو تو فعولات ہیں آمین جناب صدیق نے بتا دیا ابو بکر ویسے تو مطانت و وقار کا پیکر ہے نرمی ہے اس میں آگسی ہے لیکن جب حضور کی ذات کا مسئلہ آئیے یہی جھلک ہمیں شاہ من لورانی میں نظر آتی کیا پوری زندگی میں شاہ من لورانی صدیقی کو کبھی اپنی منش سے اور اپنے رسد سے اور اپنی حق کی اس آواز سے کبھی کو پیشے نہیں کر سکا میری آنکھوں دیکھ کا واقعہ ہے تال بالمی دور تھا میرا یاد ہوگا جب ملی یک جی کونسل تھی جس میں یہ ساری جماعت ہیں جب یہ مری روڈ پہ مو ترمہ کے دور میں جی 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 بالکل سکس روڈ چوک کے سامنے اور میں آپ کی طلاق لئے ارز کروں کہ میں وہ آدمی ہوں الحمدلللہ کہ اس ٹرک پہ پانی جا کر نورانی صاحب کی حدمت میں نے پیش دیا اور کئی لذرات کو یہ ہم لوگوں کی عادت نہیں یہ کرو تو وہ کرو تو کرو اگر کسی کو یاد ہو تو مجھے ایک ایک منظر یاد ایک ایک بات یاد ہے میں آپ کو الفن کہتا ہوں اس ٹرک کے ساتھ تھے ہم لوگ میرے ساتھ میرے کلاسی تھے دو وہ تو پکڑے گئے ان کی صحیح ٹھکائش کوئی بھی ہوئی تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھے ابھی بھی بھی ذہن میں کہ ہم لوگ وہاں سے شمس اتنا جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں وہ لے لے کے کوئی چیز ہیں اگر لے کے جانی تو آگے لے کے میں کہ مجھے راستہ پتا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے جی مجھے مجھے پتا ہے تو خیر اتنی شیل آکے لگا میں آپ کو صحیح کہتا آج اگر کوئی اس کو چھوڑ گئے تو میں اس کو کہوں گا تمہارے سامنے بالکل جب شیلنگ ہوئی تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس طرق سے نکل کے بھاگا کون کون تھا یار مہربانی کریں کریں قادری شاہ پھر کہیں گے ساڑھا مسئلہ خیال نہیں کی تا تو میں یہی اگر کوئی اور جلزہ ہوتا تو پھر میں دیکھتے کیسے سنا تھا آپ کو پتہ میرا اپنا ایک میزاج ہے اس وقت ایک ایسا لمح بھی آیا نورانی میاں انہی دنوں میں قریب قریب ان کا بیماری معمولات ان کا ٹھیک ہوئے تھا تو وہ جو لیڈر ٹیپ بنے ہوئے تھے قاضی صاحب ہمارے سامنے کی بات ہے کہ قاضی نے ایک دفعہ کہ دیا تھا کہ چل پیش اٹھ نورانی میاں نے ان کو کھونڈا سے مجھے آج بھی یاد ہے ہم اس کو کھونڈا کہتے ہیں اپنی زبان میں اس قلر کی اس قلر کی یہ تھا نا اس قسم کی ایک وہ بھی رک گئے تو مجھے کہنے تو ان کا کمال نہیں تھا میرے نورانی کی کرامت تھی یہ ان کی جرت اور بہادری اور سب سے بڑی ثابت قدمی اس وقت ہوتی ہے تلوار سے بھی زیادہ کٹنے والی چیز دولت ہوتی ہے کئی جگہ جہاں تلواروں سے لوگ نہ جھوک سکیں وہاں انہیں دولت سے جھکا لیا جاتا ہے تو کیا ساری دنیا نے نہیں دیکھا کہ جو قیامت تک ہم سارے سنیوں کے ماتھے کا جھوم رہے اور ہمارا سر جس نے فخر سے بلند کیا وہ ہمارے شاہم نورانی صدیقی کا وہ کارنامہ ہے جو مرزائیت کے تابوت میں کارنامہ نہیں پہلا کارنامہ تھا کہ آپ نے کہا اسمبلی کے اندر مسلمان کی ڈیفینیشن بیان کی جائے اس پر کوثر نیازی نے جملے قصے تھے کہ نورانی میاں کیا باتیں کرتے ہو کیا تمہاری یہاں پر اس اسمبلی میں جا اتنے مولوی بیٹھے ہیں وہ مسلمان کی تعریف ہو سکتی ہے اگلے جناس میں نورانی میاں نے مسلمان کی جو تعریف کروائی اس میں یہ شامل کروایا جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے اور یہی وہ بنیادی گراؤنڈ تھا کہ اس بنیادی رول پہ آگے چل کے مرزائیوں کو آئین پاکستان تھی کہ نورانی میاں اپنے اس کاث سے پیچھے اڑ جاؤ تو وہ ایک ہی جملہ تھا جو گمبد خضرہ کے مکین کی بارگاہ میں دنیا کی دولت کبھی خرید نہیں سکتی کیا ہمارے آفس میں نورانی صاحبہ ہے جب اس سال سے چند دو تین دن پہلے دو دن پہلے کی بات تو میں نے گیا میں آفس میں گیا تو پانی پیش کیا بات چیز چلتے ہوئے ہمیہ تم کہاں کیوں ان کے ساتھ اسلام آباد والے دوست ہمیہ تم کہاں کیوں میں نے کہاں میں ہزار اٹھ انہوں نے اسے سوال کہ وہاں جمیر کا کام ہے یہ انہوں سوال میں چھپ کر گیا تو وہ جو اسلام آباد کے دوست انہوں نے کہاں جی مقرر ہیں یہ چشیل تقریر شکریر کرتے ہیں تو اس سے پہلے تحفظ بغداد اور کربلا ریلی جو اسلام آباد راول پنڈی میں ہوئی شاید وہاں ریکارڈ کو درست کرنے کی ہمارے پاس تو سارا ریکارڈ پسویر ہیں ویڈیو ساری مجید ہیں جس کی قیادت نورانی میاں نے کی اور یہ وہ وقت تھا کہ جب کربلا کے اندر اٹیک کیا تھا بغداد کے اندر اٹیک ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ریلی تحفظ بغداد اور کربلا راول پنڈی میں ہوئی جو ہمارے ادارے جام رضی زولون سے حضرت نورانی میاں تو عرض یہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے قریب سے ان لوگوں کو دیکھا ہے عدرت مجدد پاک سے بہی تو آپ نے سنا ہوئے بات کے کوئی بندہ گیا اس نے کہا جی تین دنوں سے آئے ہوں مجھے آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی آپ نے فرما ہے بابا ہمارے میں نظر نہیں آئے دنیا کوئی دکھا سکتی سیاسی لیڈر کہ جو رمضان میں دو دو قرآن ختم کرتا ہو اور پھر میمن کچھی مسجد میمن کیا بولتے اس کو کچھی میمن مسجد وہاں سے ملت اسلام کا قائد ہاتھ میں اسا پکڑے ہوئے جس کو ثابت قدمی کہتے نہیں وہ کیا ہے ہاتھ میں اسا پکڑے ہوئے یہ ملت اسلام کا قائد ہے وہاں سے یہ ریگر چوک تک پیدل جاتا ہے اور پھر جنا مسجد میں تراوی کچھی میمن مسجد میں تحجد دنیا یہ سننے نہیں آتی جیسے کئی سیاسی ریڈر جناب کچھے مارتے ہیں کدھر جا رہے ہو یورانی میاں کا قرآن سننے جا رہے میں نے جو ان کی ترنم میں تقریر سنی تھی مجھے آج بھی یاد ہے شم سباد کے اندر وہاں پر ہمارے بزرگ کاری علی اکبر نعیمی صاحب وہاں ان کے انہوں نے نقاط کیا تھا جلسہ میں پہلی دفعہ اس میں ان کا قرآن سننا تھا تھا سیاسی قسم کا جلسہ لیکن نورانی میاں نے قرآن اتنا پڑھا تھا اس دن اور اس دن جو داد مجمع نے دی تھی آخر میں نورانی میاں کی مجھے آج بھی میرے بلک کانوں میں گونج رہے ہیں آپ نے فرمایا میاں اب تو ہماری صحت تھوڑی خراب ہو گئی ہے وگرنا ہم آپ کو بتاتے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر ہمارے بزرگوں نے ناز کیا تو پھکڑ بازی پہ نہیں کیا ہمارے بزرگوں نے اللہ کے قرآن پہ ناز کیا تحریک ختم نبوت کا یہ عظیم سپائی اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میرے سیدی مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب اللہ ان کا سید حدیر آل سنت کے سروں پہ سلامت دل میں ہمیشہ درد آل سنت کا رہا ہے اور اب بھی جناب کلر ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے کہ پیرانہ سالی میں آج بھی ان کے دلوں میں یہی اس کے دل میں تڑپ ہے کہ کاش وہ بہاریں پر پھر لوٹ گئے لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہم حمد کر ہیں کہ ہمارا نوٹ بھی یا رسول اللہ کے لیے ہمارا وٹ بھی یا رسول اللہ کے لئے آپ کر کنوں 여 یہ کا لگہ سب Și ہمارا نوٹ بھی یا رسول اللہ کے لئے ہمارا وٹ بھی یا رسول اللہ سے مراد یہ نوٹ ہے یہ ہماری پہچان ہے ہماری علامت ہے سچوں کی پہچان یا پھر بولیے سچوں کی پہچان سچوں کی پہچان یا رسول اللہ اور میں محترم قبلہ اور ڈاکٹر صاحب ان کی پورے ٹیم یہاں سید عقیل صاحب ہیں مولانا محمد پشیر فاروق صاحب ہیں قادری صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سے ذرا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تنظیم کی طرف سے کتنے دالر اور کتنے پیسے ملتے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے پتہ ہیں مجھے فاروق صاحب کیا کہہ رہے تھے بشیر القادری صاحب معلوم ہے آپ کو بھی میرے کانوں میں کیا کہہ رہے تھے مجھے کہہ رہے تھے کہ نورانی میاں وہ ہیں کہ وسال کے بعد بھی مجھے ان کے در کے ٹکڑے ملتے ہیں اور میں ان کا مرید ہوں پڑے توجہ سے سمجھیں آپ کا کیا حیال ہے یہ کچھ لے کر یہ لوگ ان کے نعرہ نام بلند کیوں یہ پاس سے لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے نورانی میاں تیری صداقت تھی تیری حضور سے خلوص تھا ورنہ آج توجہ ہے اوہ لیڈر اوہ دے سے بعد میں اترتے کارکو انہوں پہلے کہتے ہیں حضرت بھائے بھائے اللہ حافظ آپ ادھر جاتے ہیں اب تو نورانی میاں اپنے مزار کے اندر ہیں اور مزار بھی کہاں ایک مرد قلندر کے پڑوس میں واہ سبحان اللہ جو زندگیاں پاک تیب گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعہ تن جو زندگی ایمان پر اور عمل صالح پہ گزارتے ہیں اللہ ان کو حیات جابدانی اور حیات طیب آتا فرماتا ہے میں نے آیت پڑی تھی اللہ فرماتا ہے میں یرتد منکو مندینی تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے اپنے دین سے پھر جائے فَسَوْفَيَا دِلَّهُ بِقُومِنْ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ ان کے مقابلے میں اللہ ایسے لوگوں کو لے آتا ہے کہ یہ اللہ سے پیار کرتے ہوتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہوتا ہے ارے اگر مرتد مرزائیوں کی جورپ میں ہیں تو اللہ ان کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے اپنے پیارے بندوں میں سے حضر شاہ مدورانی صدیقی کا انتخاب میرے رب کی قدرت فرماتی ہے اور دنیا جب تک پاکستان باقی ہے جب تک پاکستان کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ یہ بھی تو درست سوچو یہ اسلامی جمہوریہ کب سے ہوا تین دن اجلاس کے اندر کاروائی نہیں چلنے کہ آئین کے اندر یہ لکھو کہ ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا آج جو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان جب جب تک پاکستان کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان آئے گا دماغوں میں شاہ مدورانی صدیقی پھر زندہ ہو جائے گا جب تک کوئی خطیب کوئی بھی پاکستان میں بسنے والا عقیدہ خطن عبوفت کی بات کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ مرزائی دارے اسلام سے خارج ہے جس قوم کو یہ حق اور دبل حق بولتے ہوئے بھی در محسوس ہو اس کے لئے میں انہا لیلہ پڑھوں یہ پھر آپ ہی سبحان اللہ رکھے دیجئے اور بلندہ آواز سے مرزائی دارے اسلام سے در کے کیوں کہتے ہو مرزائی دارے اسلام سے خارج ہے خادیانی دارے اسلام سے اور کبھی درنا نہیں ہے یہ کہتے ہوئے ہمارے پنجاب میں آج ہمارے حکمران پاناما کے پجامے میں گھسے ہوئے ہیں کس میں پاناما کے پجامے میں آج سے چار سال پہلے جن دوستوں کو یاد ہے چار سال پہلے وہ کیا نام مرکز ہے نائن والزیرو کیا ہے وہ اس کے سامنے جلسہ کب ہوا تھا ہمارا ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں تو میں نے اس وقت جب انہوں نے کہا تھا کوئی منتظر قدری کو نام آج کے بعد نہیں لے گا رب نے کہا جس میڈیا پہ تُو آو کر رہا ہے نا آج کے بعد اس میڈیا پہ تیرا نام نہیں آئے گا یہ رب کی طرف سے فیصلہ ہوا آج کے بعد تیرے تیرا یہ نام اس میڈیا پہ کبھی نہیں آئے کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے منتظ قادری دیشت گھر دینا دفعہ دو کمت نے لگایا ہے قانون کو فالو کرنا چاہیے آج تمہیں اشتہاری بننے ہوئے پھر تمہارا کیا بنے گا کہا سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے میرا جملہ پلے بان جس سانسدان میں جس مولوی نے نہ مرسی رسالت کے اس پہرے دار کے خلاف غداری کیے نہ خدا کی قسم کچھ بھگت رہے اور کچھ اونچا بول کچھ بھگت رہے اور کچھ بھگتے کہ میں کوئی ولی ولی نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں حضور کے نام کے لنگر کے ٹکڑے کھاتے ہیں کہتا ہوں ڈاکٹر ابو الخیر زبیر تیرے چہرے کو اللہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں کرے گا کہ دنیا کی یہ جیتار کچھ شہن نہیں ہے اصل چیز ہوتی ہے عزت جاویدانی اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر علماء علیہ السنت نے مجھے بے باق طریقے سے مجھے اس میں کوئی ڈر نہیں لگتا ہے اور نہ مجھے تردید کا کوئی ڈر ہے جس شخص نے سب سے پہلے غازی اسلام کی حمایت میں نعرہ بلم کیا آج کئی وہ بھی چمپئین بنے ہوئے ہیں جن کو تین سال چار سال کے بعد آپ کے کراچی کے سیٹھوں نے پیسے بھیجے انہوں نے جناب نعرے شہرے شروع کیا جم کہتے ہیں وہ ہیرو بنے اور ان کو بھول گئے جنہوں نے سب سے پہلے چاند گھنٹوں کے بعد پوری قوم کو مخمسے سے نکال کے کہا تھا مخمسے سے نکال کے کہا تھا کہ وہ ناموس رسالت کا پہرے دار اور ہیرو ہے اور وہ ملعون گورنر لامتی گستاخِ رسول ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کبھی بھی زندگیوں کے اندر زلتیں اللہ تعالیٰ نہیں لے کے آتا جو وفاداری کرتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے ہمیں خوش ہو کے یہ کہنا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور حضرت قبلہ ڈاکس صاحب آج کئی لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے کہا غازی علم الدین شہید کا کیس سو سال کے بعد کھولا ہے تو کچھ ایسے ہی بیچ میں باتیں بنی ہوئی تھیں کچھ کیا تھا سو سال کے بعد آج جو کچھ ہے وہ فائل سامنے سو سال کے بعد بھی جب غازی صاحب ممتاز قادری کا نام کھولے گا نا فائل کھولے گی تو ایک سو نو کے دفعے کے اندر میرا نام ہوا موجود ہے ایک سو چونسٹ کے بیان میں ایف ایار میں ون زیرو نائن کا دفعہ اور اس سید انتیاز حسین شہید وہ بھی ہیں میرے بھائی اور میرے دوست ہیں ان کو اور میرے ہم دونوں کا نام انشاءاللہ رہے گا لیکن ہمیں یہ کہتے ہوئے کوئی پریشانی اور شرمنگی نہیں ہے ہاں ہم کل بھی ممتاز قادری سے پیار کرتے تھے ہم آج بھی ممتاز قادری سے پیار کرتے ہیں شاہید اپنا حضرت کی والا کل میں اپنی گھر سے نکلائے دار علوم میں جا رہا تھا تو جماعت اسلامی کے وہاں پنڈی کے کچھ کنیڈیٹ جو بھی الیکشن کھڑے ہونے لگیں وہ لوگوں سے ہاتھ اٹھا رہے تھے کہ تمہیں ممتاز قادری سے پیار کرنے والا کون ہے آپ یقین کریں ان کا بڑا لیڈر آیا سو بندہ بھی نہیں کھڑا ہوا غازی صاحب کا نام آیا پھر کھڑا ہو گیا بلکل میں رک گیا میں نے کھڑے ہو کر ان کا وہ سنا کیا کہہ رہے ہیں تو وہ نعرے لگا رہے تھے ممتاز تیری جرت کو سلام ہو سلام میں نے کہا جو نبی پہ سلام نہیں بھیجتے آج ان کے عاشق پہ سلام بھیج رہے تھے لیکن اے میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں ممتاز قادری تو ہمارا ہے آج لوگ ان کا نام لے کر اپنے اندر جان ڈال رہے ہیں اور جن کے سروں کا تاج ہے ہم اسی طرح سوئے رہیں گے یقیناً ہمارے قائدین اس قوم کو کوئی لائے عمل ضرور دیں گے آنے والے الیکشن میں تو مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی باک نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے میں تو اس دن کو ترس رہا ہوں اللہ کرے وہ دن آئے کہ جب سارے ملکے ایک الائنس بنا کے یہ نعرہ لگائیں آؤ سنیوں یا رسول اللہ پڑھتے آؤ تھپے پھپا لگاتے جاؤ ممتاز قادری کو سلام عقیدت پیش کرتے جاؤ پھر میں دیکھوں گا نا کہ خیبر سے لے کے کراچی تک اور جناب اوہ گواہ درسلے کے کشمیر کے پہاڑوں تک پھر میں دیکھوں گا کہ یہ چمچے چمچے کدھر جاتے ہیں میں قسم کا کہ کہتا ہوں کل بھی پاکستان یا رسول اللہ والوں کا تھا آج بھی پاکستان یا رسول اللہ والوں کا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم منظم نہیں ہیں اور میں ظاہرے میرا اتنا کلبر نہیں ہے کہ میں اس لیول پہ جا کے بات کروں یہ ہمارے لیڈر ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کسی نیج پہ پہنچ کے صدا بلند کریں گے میں حلفن کہتا ہوں کراچی سے لے کے کشمیر تک ایک دفعہ تھر تھلی مچانا یہ ہمارا کام اس قوم کو لا عمل آپ دیں اس کے بعد دیکھئے کہ ہم آپ کے شفائی بن کر ہم کس طرح اس قوم کے اندر ان کو جناب ہم ان خبیصوں کو ان کے پجامیں کیسے ہم ان کو چاک کرتے ہیں اور کیسے ہم ان کو لطارتے ہیں یہ ہم بتائیں گے تو انشاءاللہ ذرا ایک بار پھر میرے ساتھ مل کے ایک صدا ہونی چاہیے نا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری غیرتِ شدیق کا اظہارِ نورانی اب ہاتھ اٹھا کے ذرا سلام پڑھنا ہے تو صحیح نہ نورانی صاحب کو بھیجنا ہے نا نظرانا تو صرف محبت سے غیرتِ شدیق کا نہیں نہیں ایسے نہیں ہوں چاہا غیرتِ شدیق کا اظہارِ نورانی غیرتِ شدیق کا اظہارِ نورانی اے دھرو فاروق کی للکارِ نورانی آواز غیرتِ شدیق کا اے دھرو فاروق کی للکارِ نورانی راہِ حق میں استقامت کا نشانِ امتیار راہِ حق میں استقامت کا نشانِ امتیار ازموں ازموں استقلال کا کوہ سارِ نورانی ازمتوں استقلال کا کوہ سارِ نورانی غیرتِ شدیق کا اظہارِ نورانی اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کا ساہہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور آج ایک مردِ کلندر جو رونکِ خانمادے رسالت بھی ہیں عالمِ بہعمل بھی ہیں غیرت مند ہیں صورت میں پیارے صیرت میں پیارے کردار پیارا گفتار پیاری محبت کی طرز ہے شہنشاہِ گولڑا حضور سیدی پیر محر علی شاہ صاحب سرکار کے خانوادے سے فیض یافتہ حضرت قبلہ سید شاہ احمد گردی سید شاہ حسین سرکار گردی آپ کافی دیر سے اس پیرانہ سالی میں بھی آپ یہاں ہماری بزم کی رونک بنیں اور تشریف فرما رہے آج کا ہمارا عنوان چونکہ ایک خاص پیسیفک مضمون کی طرف تھا اور جو میں سپیشلسٹ ہوں آپ ادرات کو پتہیے کہ میرا ایک اپنا میری ایک فیلڈ ہے میرے اپنا اس میں میرا اپنا ایک انداز ہے شانِ رسالت مہاب شانِ صحابہ یا عقیدہ حال سنت کے حوالے سے لیکن بہرحال جو بھی باتیں کییں دل سے کییں بناور سے نہیں کییں دل سے کییں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے کیونکہ میری زندگی میں بڑی عجیب و غریب بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ڈالی ہے کہ جس بندے کے حوالے سے میرے دل میں وہ نہ ہونا جذبات تو میری زبان سے لفظ نکلتے ہیں کوشش کروں بھی تو گلگوڑو نکل آتا ہے گلگوڑو سے لگ جاتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یعنی آپ ماشاءاللہ اتنی دیر سے اور اتنی تاخیر سے سرکار تین بج رہے ہیں جوکس صاحب دیکھئے ایک بندہ بھی اٹھا ہے الحمدللہ تو یہ تین بجے تک آپ لوگوں کا یہ جذبات یہ محبت یہ اس بات کی غم ماضے کہ مرنے کے بعد دنیا سیاستدانوں کو بھول جاتی ہے محمد کے غلاموں کو نہیں بھولتی ہے اور آج عدرت امام گرانی کی بارگاہ میں یہ نظرانہ ایک سیاستدان کی حسیت سے نہیں حضور کے غلام کی حسیت سے کہ وہ حضور کے وفادار تھے اور اہل سنت کے درد رکھنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور کو بقع نور بنائے بعد اب کھڑے ہو جائیے اور بارگاہ رسالت محب میں نظرانہ درودو سلام پیش کیجئے مصطفیٰ جانِ رحمت پی لاکھوں سلام شمع بزمِ اید آیت پیدا کھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ یرکڑو رب کی رحمت پیلا کھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا مصطفیٰ مصطفیٰ